اسلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان مکمل طور پر خانہ جنگی میں جات چکا ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہے سب سے تشویشناک بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کیونکہ تحریک طالبان جو ہے اس کا نام استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں تخریب کاری کی کاروائیاں ایک بڑے عرصے تک جاری رہیں پھر ان قبوتوں کے خلاف پاکستانی افائج نے آپریشنز کیا ان کو کامیابی سے ملک سے باہر نکالا لیکن جیسے ہی افغانستان میں دوبارہ سے ڈیسٹیبلیٹی شروع ہو رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں کہ پاکستان میں نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تمام معاملہ آپ کو بتائیں گے اور افغان فورسز نے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیا ہیں بہت سارے قیدی افغان طالبان کے بنا لیے گئے ہیں فائٹرز اور اس کے ساتھ کچھ اہم ترین افغان فورسز پر ان کے لوگوں کو بھی قبضے میں لیا گیا تمام معاملہ کیا تفصیل سے بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں والا آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آقا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے رات کے ایک اہم ترین اور تشویشناک ترین معاملہ پیش آیا یہاں اسلامباد اور راولپنڈی کے سنگم پر موجود ایک اہم ترین شہرہ جس کو آئی جے پی روڈ کہا جاتا ہے اور یہ ایک اتنی اہم ترین شہرہ ہے جو ایک بڑی ٹرانسپورٹ پنجاب سے فیڈرل میں جو داخل ہوتی ہے یہاں سے اس کی روانی عام طور پر دیکھنے میں ملتی ہے اور ایک بڑی تجارتی ساد و سامان اور اہم ترین روڈز کو یہ لنک کرتی ہے اب یہاں پر اسلامباد پولیس کے دو اہلکار جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ذمہ داری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تحریکی طالبان پاکستان نے قبول کی اب تحریکی طالبان پاکستان ایک ایسا گروہ ہے جس کا بطورے گروپ افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ان کی تردید کرتے رہے ہیں ان کو نگلکٹ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس گروپ نے افغان طالبان کا نام استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں یہ تحریک شروع کرنے کی کوشش کی یہاں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا لیکن اسلامباد میں اس طرح کا واقعہ جو خاصا تشویشناک معلوم ہو رہا ہے اہم ترین چیز کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ افغان فورسز نے اہم ترین کاروائیاں ہلمند پروینس جو ہے وہاں پر کی ہیں اب ہلمند جو صوبہ ہے وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی بلکل ہی پروز پر موجود ہے یہاں پر ان کی اور ایک بڑا علاقہ ظاہر ہے ان کے قبضے میں ہے ان کا کنٹرول ہے اس پر صرف ہلمند ہی نہیں افغانستان کے اردگرد جو بالخصوص قابل کے اردگرد جو علاقے ہیں وہ علاقے جو افغانستان کی دوسری جانب ہیں یعنی افغانستان کا اگر آپ مغربی علاقہ کہیں وہاں پر بھی افغان طالبان کی ایک بڑی فوٹنگ آپ ان تمام طرح علاقوں میں آپریشن شروع ہو چکے ہیں کچھ تصاویر ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں یہ ان لوگ کی تصاویر ہیں جو رات کے آپریشن کے نتیجے میں پکڑے گئے ہیں یہ دونوں جانب کے لوگ ہیں جس میں افغان طالبان کے فائٹرز بھی ان کو بھی پکڑا گیا افغان فورسز کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ جو افغان فورسز کے لوگ ہیں ان کو بھی افغان طالبان کے کچھ گروپس نے جو ہوا پکڑا ہے اس طرح حال میں جو سب سے تشریشناک بات یہ ہے کہ وہ ہلمن صوبے میں افغان فورسز نے ائر سٹریکس کی ہیں ان ائر سٹریکس کے انتیجے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی گھاڑیوں کو ایسے ٹینکرز کو ایسے ٹرکوں کو نشانہ بنایا جو یا تو افغان طالبان سے اپیلیٹڈ تھے ان کا ساتھ و سامان لے جارہے تھے یا کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالف تھے اس طرح حال میں کچھ صحاویر اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے مخصف صحافی ہیں وہ اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر شیئر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو تشریشناک بات ہے جو گزشتہ روز سامنے آئے وہ یہ تھی کہ یونیٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے یہ برملہ اظہار کیا کہ افغان طالبان کے تحال القائدہ سے تعلقات ہیں اب یہ وہی القائدہ ہے جس کی کو بیس بنا کر نائن الون کا معاملہ جس کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور اس کے بعد افغانستان میں یہ جنگ شروع ہوتی ہے اسی القائدہ کو کانٹر کرنے کے لیے یہی القائدہ جب افغان طالبان سے ہاتھ ملاتی ہے اس نتیجے میں یہ کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں امریکی فورسیت واقعی طور پر افغانستان میں آ کر کاروائییں شروع کرتی ہیں اب اس بیچ اس لڑائی کے آغاز کے بعد اور مرحلہ وارے سے سٹیپ سائی جس میں افغان طالبان نے القائدہ سے الہدگی کا اعلان کیا اعلان لا تعلقی کیا اور کچھ ایسی کاروائیاں بھی سامنے آئے بلخصوص دائش کے آنے کے بعد جہاں دائش القائدہ اور طالبان کی الگ الگ کاروائیاں دیکھنے کو ملی اس تمام تصورتحال میں کیا ہوا اس تمام تصورتحال میں اس وقت جو رپورٹ سامنے آئی یونیٹیٹ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا کہ بیس سالہ جنگ کے باوجود تاحال افغان کا طالبان جو ہیں انہوں نے القائدہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے ہوئے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جی طالبان ان القائدہ ریمین کلوزی لائنڈ اور شو نو انڈیکیشن آف بریکنگ ٹائز ممبر سٹیٹس رپورٹ نو مٹیریل چینچ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا تعلق تھا یہ صرف نظریات کی بیس پر نہیں تھا یہ صرف ایک لابنگ اور ایک گروپ کی صورت میں نہیں تھا اب ہاں طالبان اور القائدہ کا تعلق بلکہ اس میں اب ان کے معاملات آگے چل پڑے ہیں ان کی فیملیز جو دکنی ہے آپس میں ان کے معاملات ٹائپ ہو چکے ہیں یہ ٹوٹنے والے نظر نہیں آ رہے یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اب جو رییکشن آیا ہے وہ افغان طالبان کا آیا ہے اور وہ بڑا سخت تھا کیونکہ یہ ایک ڈیلائنگ ٹکٹکس ہے اب امریکہ اس بارے میں بھی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں اس نے ایک فنڈ کی بھی منظوری دی ہے پاکستان کے حالے سے اور پاکستان کی ملٹری کے حالے سے کے پی کے سے جو ہے یہ امریکہ افغانستان کی معاملات کو منیٹر کرے گا اس لک آفٹر کرے گا یہاں سے انحلاقے بعد پاکستانی سرطحال میں ایمتن رول پلے کرے گا پاکستان کو اپنی فورسز کے ذریعے سے پیس منٹین کرنا ہے افغانستان والی سرط پر اور افغانستان کی اندر پیس منٹین کرنے کے لیے ایمتن رول پلے کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ امریکی سنٹرل کمانڈ یا پنٹاگون کی جانب سے آ چکی ہے جس میں امریکہ کا سپیشل اور بلخصوص بجٹ کے حال سے باتچیت کی گیا پاکستان کو الوکیٹ کیا گیا ہے تو بہرحال ان کی ہیں کہ انہوں نے یہاں سے بڑھال کے بعد کچھ فورسز کو یہاں رکھنا یہ پہلے بھی کہا چکے ہیں لیکن اب یہ جو یونیٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی یہ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ جس مقصد کیلئے بیس سال کی جنگ ہوئی وہ تتاحال باقی ہے افغان تالیوان اور جو القاعدہ ان کے تعلقاتوں ہیں اس طرح حال میں تالیوان نے ریجکٹ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی رپورٹس پبلش کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے یہاں مزید لمبے عرصے تک رکھنا چاہ رہے ہیں بڑے عرصے تک اپنی پریزنس رکھنا چاہ رہے ہیں اور جو بچا کچھ یہاں پر صورتحال اس کو بھی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغان تالیوان نے کہ we reject this report یہ سٹیٹمنٹ بھی گزشتہ روز آئی لیکن اس وقت یہ سب کو آپ کو بتانے کا مقصد دیا کہ جو صورتحال چل رہی ہے افغانستان میں وہ خاصی تشویشناک ہے خاصی پریشان کن ہے کیونکہ پاکستان کے پروز پر یہ صورتحال ہو رہی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ نہ کرے گی پاکستان میں لیکن اسلامباد میں ہونے والا رات کے یہ واقعہ اور وہ بھی تحریک تالیوان پاکستان کی جمسل کا قبول کیا جانا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ افغانستان میں معاملات کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں وہاں پر ایک خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے افغان تالیوان اور افغان فورسز کے درمیان اس بیچ دائش بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اس تمام تر ڈی سٹیبلیٹی کا فائدہ افغانستان کے اندر دائش تو اٹھائی رہی ہے لیکن پاکستان میں تحریک تالیوان نامی ایک ایسی شدد تنظیم جو بینڈ ہے جس کے خلاف آپریشنز ہو چکے ہیں جس کی جڑیں کار دی جا چکی ہیں مقلب آپریشنز میں لیکن تاحال ان کے سلپر سلس ایسا لگتا ہے کہ کئی سے موجود ہیں یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کے دیے سے اس طرح کی کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ایک خوف و حراس اور ایک سائیکلوجیکل وارفیر کرنے کی کوش کر رہے ہیں دعا اور امید یہی ہے کہ ایسے تمام تر جو گروپس ہیں حضائے میں جو پاکستان میں قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نست و نابود یہ ملک جو ہے یہاں امن اور سکون اور پروسی ملک میں امن اور سکون کے لیے دعا گو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بل آئیکن پر کلک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ